اے فقط الحمدللہ رب العالمين وصلاة و سلام على رسول کریم امعباد غزوہ احد کا امارا سلسلہ ہے راجس کہ گفتگو کا تیسرا ہمارا حصہ ہے پچھلے گفتگو میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا اور اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کیا جہاں پہ نبی الاسلام نے تیس پچاس تیر اندازہ کو کھڑا کیا تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اور حکم فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا انہوں نے سمجھا لڑائی ختم ہو چکی ہے مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں اور ان سے یہ خطا ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنی جگہ سے ہیلے گی عبداللہ ابن جبیر ان کو روکتے بھی رہے نہ جاؤ ابھی نہیں حکم نبوی کچھ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے نہیں سنی اور اسی طرف سے اس پہاڑی کی طرف سے عبداللہ ابن جبیر جس پہ جوٹی مقرر تھی خالد بن ولید نے حملہ کیا اور ساری جنگ کا پاسہ پلٹ کیا نتیجہ کیا نکلا بہت سے مسلمان پھر شہید ہوئے دیکھیں شہادت کامیابی ہے اور بڑے ایمان افروز واقعات ہوئے انہی واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت زیدہ پہنے ہوئے تھے عطبہ بن ابی وقاس نے پتھر مارا اور نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کے حجوم نے حملہ کیا اور سات انساریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پائی یعنی کہ وہ حجوم حملہ آور ہوتا ہے یہ سات لوگ نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں اور سارے شہید ہو گئے عبداللہ بن کمیہ یہ پہلوان تھا اس نے نبی علیہ السلام نے وہ خود پینا ہوا تھا کڑیاں تھی اور اس نے جب نبی علیہ السلام پر حملہ کیا وہ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کو چیتے ہوئی دندان مبارک میں پھنس گئے اور جس سے آپ کی رخصار مبارک بھی زخمی ہو گئی آپ کے دندان مبارک بھی زخمی ہو گئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کے چہرے انور سے خون چوس کر ستاف کیا حضرت علی حضرت طلحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور نبی علیہ السلام اس وقت ایک وہاں پہ گڑا تھا اس میں گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی حضرت علی حضرت طلحہ نے نکالا اور حود کی وجہ سے وہ ذرہ کی وجہ سے آپ کا وزن زیادہ ہو گیا تھا وہاں آپ کو بڑی تگو دوست کے بعد اس گڑے سے نکالا گیا اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا یہ گڑا ابو عامر فاسق نے بنایا تھا تاکہ کسی مسلمان کو گرے اور اللہ کے نبی اس نے گر پڑے ابو عامر فاسق کے وہ اس نے نکالا کس نے حضرت علی نے حضرت طلحہ نے حضرت طلحہ نے جب باہر نکالا تو آپ نے فرمایا آو جب طلحہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی غزوہ اہد کا بیان کرتے تھے نا تو آپ یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ اہد کا دن تو تھا ہی طلحہ کا کیوں؟ اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے اپنے فرمان سے آو جب طلحہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی آپ نے اس بات کا اعلان کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کڑیاں خود کی نبی علیہ السلام کے دندان مبارک میں فس گئی تھی آپ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر بڑی اختیار سے کھینچا اور اپنا بھی دانت ان کا اس وجہ سے ٹوٹ گیا تو یہ ایک عجیب سی اور ساتھ ہی حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شارت ہو گئی اور حضرت مصحب بن عمیر کی شکل و صورت نبی علیہ السلام کے بڑی مشابہ تھی تو بڑا ایک شور مچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے اب کس کے لئے جینا اب تو ہمیں مر جانا اور موت کو قبول کر لینا موت کو گنے لگا لینا ہی بہتر ہے ایسے ہی ایک صابیت زیاد بن سکن واقعہ بڑے اجپے ایمان افروض ہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو وہ گرتے تڑکتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے کس حالت میں شہادت دی کہ ان کا رکسار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر تھا اور اسی جگہ ان کی شہادت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ ایک صحابی کی رکسار ہو اور قدم مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو ایسے ایک صحابی ہے قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے نا ان کو تیر لگا اور یہ آنکھ کی پتڑی باہر آگئی یہ باہر آگئی ہاتھ میں پکڑ لی ایسے ایسی پکڑی پکڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اللہ کے نبی میری آنکھ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اگر صبر کرے گا تو جنت ملے گی یعنی مطلب کہ ضائع ہو جائے دنیا میں خیر ہے جنت بدلہ ہے کیا کہتے ہیں قطادہ بن نومان کہتا ہے اللہ کے نبی میری بیوی ہے میری آنکھ جاتی رہے گی شکل و صورت ذرا بدصورتی والی ہو جائے گی کہیں میری بیوی مجھے چھوڑ نہ دے حب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطادہ بن نومان کی پتڑی کو پکڑا اور وہیں پہ لگا دیا اور ساتھ میں دعا فرمائی اے اللہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دے حضرت قطادہ بن نومان اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ ایک آنکھ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لگائی گئی ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ آنکھ کو وہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں دکھتا بھی زیادہ اچھا ہے اور خوبصورت بھی زیادہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کی بڑی تمنا تھی اور آپ نے ایک دفعہ کہا تھا اے اللہ کے نبی اگر کبھی موقع ملے کفار کے ساتھ لڑنے کا تو میں آپ کو لڑتا ہوا بہادری سے جررت سے آپ کو دکھاؤں گا لڑتے کیسے غزوہ اہد ہے جب یہ ساری کیفیت پیدا ہوئی تو آپ تلوار پکڑی ہے من نظر لیں اور یہ باگتے جا رہے ہیں اہد کی طرح حضرت معاف نے پوچھا کہا جا رہے ہو کہا انی اجدو ریح الجنہ میں اہد پہاڑ سے جنت کی خوشبور جس سونگ رہا ہوں اور وہ اس میں گس گئے اور وہیں پر اللہ تعالی نے ان کو شہادت کی موت عطا فرما دی حضرت حضرت قاب بن مالک اب نبی علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گے مصحب بن عمیر کے مغالتے کی وجہ سے قاب بن مالک ایک صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام نے وہ ہود پہنی ہوئی تھی اور زرہ پہنی ہوئی تھی چیرہ انہوں نے نظر نہیں آرہا تھا حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہود میں آپ کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے پچھان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں نے آپ کو پکار کے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے کہا خموش چھپ کر لیکن جان سارے اسلام محبان پیغمبر آشکان رسول کے کانوں میں آواز پڑی تو ایک دم سے سارے کے سارے آپ حسم کی طرف بڑے جس سے کفار مکہ کو بھی موقع مل گیا نبی علیہ السلام کو ٹارگٹ کر لے گا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا حضرت قاب بن مالک کو پینائی ان کی ذرا خود پہن لی اور جس سے کافروں کو یہ مغالطہ لگا کہ قاب بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی ایک حکمت تھی نبی علیہ السلام کے تحفظ کی تو یہ غزوہ احد کے چند واقعات ہے اسی کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نبی کو سمجھنے کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم